اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور یہاں ہو رہا ہے صبح کا ٹائم اور یہاں میں اپنے بیٹے کو ناشتہ کرا رہی ہوں اور ناشتہ کرا کے پھر میں خوب ناشتہ کروں گی اور اس کے بعد ہم کریں گے دوپیر کے کھانے کی تیاری تو دوپیر کے کھانے میں میں نے سوچا کہ آج ہم بندی بناتے ہیں اور بندی میپ جو بنا رہی ہوں بہت ڈیفرن سٹائل سے بنا رہی ہوں تو سب سے پہلے ہم بندی کو کٹ کر لیں گے اچھا ایسے نارمل ہم لوگ مسالے والی بندی بناتے ہیں جس میں کچھ لوگ پیاز مارٹر اور مسالے وغیرے ڈالتے ہیں کچھ جو ہے وہٹے مارٹر وغیرے ڈال کے اور مسالے ڈالتے ہیں کوئی لوگ پیاز نہیں ایڈ کرتے بات آج جو ہم بندی بنا رہے ہیں بہت اچھی بندی بنے گی بہت مسئے کی بنے گی بندی اگر شاید آپ کے بچے سبزیاں ہوگئے ویجٹیبلز شوق سے نہیں کھاتے تو اگر یہ بندی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو ویجٹیبلز کھانا شاید شروع ہو جائے تو بس یہاں میں بندی جو ہے وہ پروپر کٹ کر لوں گی اور اس کے بعد ہم اس کا مسالہ دیار کریں گے تو سب سے پہلے میں نے آئل گرم کرنے کو رکھ دیا ہے اور جیسے ہی آئل گرم ہوگا تو میں اس میں بندی آئٹ کر دوں گی اور بندی کو میں اچھا طریقے سے چمچہ چلاؤں گی اور اس کو میں دو سے تین نٹ تک سٹیم دوں گی اور سٹیم دینے کے بعد میں اس کو فرائے کر دوں گی جیسے کہ اس کا کلر جو ہے وہ گرین سے ہلکا سا لائٹ لائٹ سا براؤن ہو جائے اور جیسے ہی فرائے ہوگی تو میں اس کو ایک باول میں یا ایک پلیٹ میں جس میں بھی آپ کو لگے آپ نکال لیں اور پھر اسی یہ پین میں آپ تھوڑا سا اور آئل ایٹ کر کے رائی دانا اور سابو زیرہ اور کڑی پتہ کڑی پتہ اپنی کونٹی کے ساتھ اچھے ساتھ کڑی پتے جو ہے وہ ڈال کے اور اس کو ہم اچھی طریقے سے جو ہے وہ چمچہ چلا لیں گے اور دین میں اس میں آئٹ کر دوں گی چوب پیاز تو آپ اس ریسپی کو ضرور ضرور گرہ کیجئے گا اچھی ریسپی بنے گی اور یہاں یہ دیکھیں میں نے چوب پیاز ڈال دیے میں نے ایک میلیوم سائز چوب پیاز لی دی اور منوس کو کٹ کے ضرور اس کے بعد میں نے اس' کو چار سے پانچ ہریمیریچہ ڈال لیا اور میں اس کو اچھی طریقے سے سوٹے کر لوں گی اور ہریمیریچہ ڈال لنے کے بعد میں اس万 ملسان انہ جنہ قرب کا پیس ڈال دوں گی اور لسنانتر کا پیس ڈال کے ہم اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے اور پھر میں اس میں ڈال دوں گے سارے سپائسز نمک پس حلدی پساوہ دھنیا زیرہ پوٹر گرم مسالہ پسی لال مرز یہ سب ڈالنے کے بعد میں نے اس میں دہی ایڈ کر دیا اور دہی ایڈ کر کے میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی الگ سے پین میں میں نے دو ٹیبل سپون بیسن کو میں نے بھون لیا ہے اور بھوننے کے بعد میں نے اسی بیٹر میں واپس ایڈ کر دیا اور ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اچھی طریقے سے جب دہی اور سارا مسالہ کو اور بیسن کو مکس کر لیں گے تو پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی اور پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم پھر مکس کریں گے اور جب اچھی طریقے سے یہ سب مکس ہو جائے گا اور ایک ہلکہ سب وائل آ جائے گا تو ہم اس کو ڈھگ دیں گے اور ہم اس کو دس پاس سے دس پون تک دیکھیں گے تک کہ تھوڑا سب تھک ہو جائے اور اس میں ہم واپس جو فرائی بھنڈی تھی وہ ہم نے اس میں ایٹ کر دی اور یہ زبردست سی دہی والی بھنڈی مسالے والی دہی بھنڈی تیار ہو گئی ہے اور بس یہ دوپیر کا کھانے کا ٹائم ہے اور یہاں میں آٹا گندہ باتا تو میں نے جلد سے روٹی کی پروپریشن کر لی بس یہ روٹی بن جائے گی تو ہم گرم گرم کھانا کھانے گے اور بس یہ بھنڈی تیار ہو گئی ہے اور میں اس کو گانش کر دوں گی ہر دنیا سے تو اس ریسیپی کو ضرور فالو کیجئے گا اور میرے چینل کو اس طریقے سے ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور آپ لوگ کو کوئی چیز بھی پوچھنے ہو یا کومنٹ سے مجھے بتایا کریں کہ اگر آپ کو کس چیز کا پوچھنا ہوا کریں تو یہاں ایک خوشیہ قبر یہ ہے ماشا رہ ماشا رہ کہ میرے کزن کی وائف میری خالہ کی جو بہو ہیں ماشا رہ ماشا رہ ان کی اٹوائنز بچوں ہیں ایک بیٹا ایک بیٹی اللہ تعالیٰ نظر بچ سے بچا ہے اللہ پاک ان بچوں کو صحیح دے زندگی دے اور لمحی عمر دے اور اسی کے ساتھ ایک سیڈ نیوز یہ ہے کہ میری جو خالہ کی بہو ہیں مطلب جو میری بھاوی لگتی ہیں اور بیچاری کا کرونا پروزیٹیو آیا ہے اور بچے بیچاری میری خالہ غیرہ کوئی بھی نہ ان کی امیابو آسکے نہ میری خالہ غیرہ کوئی جا سکے ہسپوٹل کیونکہ ڈاکٹرز نے اللہ ہی نہیں کیا انہوں نے آنے سے ہی منع کر دیا اور میری خالہ اس آلسو شگر پیشنٹ تو انہوں نے کہا کہ جو اس طرح کے پیشنٹز ان کو فورا ہر چیز اٹیک کر دی ہے تو خیر کوئی بھی جا نہیں سکا اور ہسپوٹل سے ہی بچے جو ہیں وہ گھر آگے اور ان کی مدر کو جو ہے وہ پفٹین ڈیز کے لیے آئیسولیشن کرنے کو بولا ہے تو اللہ تعالیٰ سے پلیز آپ سب سے یہ بات کرنے کا اور شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کیجئے گا کہ وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں کیونکہ چھوٹ چھوٹے بچے ہیں ان کی ماں ہیں اور پیدا ہوتے کے ساتھ ہی بھی جائی بچوں سے الگ ہو گئی ہیں مجبوری ہے اللہ کی طرف سے بیماری آئی ہے اللہ تعالیٰ ہی اس ازمائی سے اور اس بیماری سے نکالے گا اور یہ میری سانس نے یہاں پاسٹہ بنایا تھا شام میں بہت مزے کا بہت یمی بہت زبردست بنایا تھا اور بس ہم نے پاسٹے کو انجوائی کیا میں تھی مینن تھی اور میری سانس تو بہت اچھا انہوں نے ملایا تھا بہت ہی مسا آیا کھانے میں اور ایسا رہا تھا کہ ہم جیسے ریسٹورنٹ میں پاسٹہ کھا رہے تو میری سانس تقریباً ساری وہ چیزیں گھر میں ہم بناتی رہتی ہیں جو ہم ریسٹورنٹ میں انجوائی کرتے تھے تو ہم آپ لوگ ڈاؤن میں نہیں کر پاتے ان چیزوں کو انجوائی تو وہ گھر میں ہی اس طرح کی چیزیں بناتی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ خوش ہو جائیں اور ان کو اتنا فیلنگز نہ آئیں بس یہاں میں اب شام کی ہم چاہے انجوائی کریں گے اپنا بہت خیال رکھی گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا